اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو بھی نئے یوزر ہیں وہ اگر فائبر پہ اپنا آئی ایس پی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور کس کس چیزوں کے ساتھ وہ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ابھی صرف بیسکس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر کچھ ایڈوانس لیول پہ جا کے کچھ مزید چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے جو اور لیڈی کام کر رہے ہیں ان کو تو ان ساری چیزوں کا نولیج ہوگا وہ بلکل ان ساری چیزوں کو یوز کر رہے ہوں گے لیکن جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو اس میں میں آپ کو پوری کوشش کروں گا کہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈیٹیل میں میں آپ کو بتا سکوں تو شروع کرتے ہیں جو فائبر کا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایف ٹی ٹی ایچ کا لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہوتا ہے ایف ٹی ٹی ایچ فائبر ٹو دہ ہوں آپ کا جو آفیس ہے وہاں سے فائبر نکلی اور یوزر کے گھر تک ڈائریکٹ فائبر سے آپ نے انٹرنیٹ کی سرویسز پروائیڈ ان کو کر دی اسے ہم کہتے ہیں ایف ٹی ٹی ایچ اور اس کے بعد اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ ابھی ڈسکس کرتے جائیں گے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو زیادہ بلک کوئنٹیٹی میں آپ کے پاس بینڈویت ہو اور آپ اس کو آگے یوزر کو ڈسٹیبیوٹ کریں تو انٹرنیٹ آپ کے پاس جو ہے وہ دو طرح سے بھی جو مارکٹ میں اویلیبل ہے ایک تو سی آئی آر ڈائریکٹ آپ بلک میں بینڈویت اٹھا سکتے ہیں پچاس ایم بی سو ایم بی پانچ سو ایم بی ون گیگ تک اور اس کے بعد آپ کے پاس جتنا بھی یوزر ہے آپ ان کو ڈسٹیبیوٹ کریں گے اپنے پیکچیز بنائیں گے اور اسی حساب سے جتنے پیسے آپ کو دے رہا ہوگا اسے آپ اتنی سپیڈ دے دیں گے آگے جو دوسرا ہے وہ مارکٹ میں بھی پینل بھی بہت سی کمپنیز پروائیڈ کر رہی ہیں پینل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یوزر بیس کے اوپر انٹرنیٹ ملتا ہے ہم کچھ پیسے جو ہے وہ ایڈوانس کی مد میں انہیں دے دیتے ہیں کمپنی کو اور جیسے جیسے ہم یوزر بناتے جائیں گے اتنے پیسے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے کاٹتے جائیں گے اور اگر تو آپ لوگوں نے نیا جو ہے سیٹ اپ لگانا ہے تو میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ پینل لیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ بلک میں انٹرنیٹ کسی بھی کمپنی سے لے لیتے ہیں تو آپ کو فکس اماؤنٹ ہر مہینے ان کو دینی ہے چاہے وہ آپ کی اتنی قوانٹی سیل ہو یا نہ ہو اگر آپ نے پچاس ایم بھی لے لیا ہے اور ایک مہینے میں آپ پچاس ایم بھی سیل نہیں کر پاتے آپ کا اگر کوئی دو دو ایم بھی کے صرف دس یوزر بنتے ہیں مطلب آپ نے بیس ایم بھی سیل کیا بیڈویت کو اور تیس ایم بھی کے پیسے آپ کو پھر بھی کمپنی کو دینے پڑیں گے تو اس لیے یہ رکمنٹ کیا جاتا ہے ہم تو یہی رکمنٹ کرتے ہیں کسی نے بھی نیو سیٹ اپ لگانا ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں اگر آپ کو پینل مل جائے تو وہ آپ لوگوں کو سوٹ کرے گا آپ نے اگر دس یوزر بنائے تو دس یوزر کا آپ نے آگے پی کر دیا جن سے آپ نے بینڈویت لیا ہے اب جو پینل دے رہے ہوتے وہ آپ کو تو یہ صرف ایگزمپل کے طور پر پریسز یہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے ایک ایم بھی اگر آپ کو دیا ہے تین سو کا اور آپ نے آگے اسے سیل کر دیا ہے آٹھ سو کا تو اس میں سے آپ کا پانچ سو جو ہے وہ آپ کا پروفٹ آ گیا اگر انہوں نے دو ایم بھی آپ کو دیا ہے چھے سو کا آپ دو ایم بھی بارہ سو کا آگے سیل کر دیتے ہیں تو چھے سو روپے آپ کو اس میں پروفٹ آ گیا اگر چار ایم بھی انہوں نے آپ کو دیا ہے اس میں کمپنی کو جو ہے سب سے پہلے ہمیں ایڈوانس میں پیسے دینے پڑتے ہیں دس ہزار بیس ہزار یا تیس ہزار اور جیسے جیسے آپ یوزر بنائیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے اترے پیسے کاٹتے جائیں گے اور مہینے کے لیے آپ کا جو یوزر ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس میں ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سرور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے بھی سرور ریسورسز ہیں وہ کمپنی کے ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر تو ہم سی آئی آر لیں گے تو پھر ہمیں مزید آگے فردر سرور لگانے پڑیں گے جن میں یوزر کریئٹ ہوں گے اور پیکیجیز ہم بنائیں گے اور ان ساری چیزوں کو جو مینیج ہے وہ ہمیں خود کرنا پڑے گا اسے بھی ہم آگے جا کے فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو دوسری اس میں جو سب سے مین چیز ہے آپ نے جس سے بھی بینڈویت لینی ہے چاہے آپ پینل لیں چاہے آپ سی آئی آر لیں یہ آپ نے اسی کمپنی سے لینا ہے جس کے پاس ایف ایل ایل کا لائسنس ہوگا یہ ایف ایل ایل فکسڈ لوکل لوب کا لائسنس ہوتا ہے جو پی ٹی اے پروائیڈ کرتی ہے اور ایک سی ویس کا لائسنس ہوتا ہے وہ وائرلس کے اوپر ڈیٹا جو جب ہم شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے ایف ایل ایل کی اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ وائرلس پہ ڈیٹا نہیں دے سکتے وائرلس پہ ڈیٹا دینے کے لیے سی ویس کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ فائبر یا کیٹسکس کے اوپر جب ڈیٹا کسی بھی یوزر کو سیل آؤٹ کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے لیے ایف ایل ایل لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے تو جس کمپنی کے پاس ایف ایل ایل کا لائسنس ہے آپ اسے بینڈویت لے داکہ آپ سکیور رہے اس کے بعد جب آپ کے پاس بینڈویت آپ نے کسی بھی کمپنی سے جب لے لی وہ آپ تک آئے گی کیسے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے پاس بینڈویت لے کے آنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہوں گے یا تو آپ وائرلیس کے ثروہ کمپنی اینڈ سے اپنے اینڈ تک جو ہے بینڈویت کو لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے اینڈ پہ ایک ٹاور لگے گا اور کمپنی اینڈ پہ ایک ٹاور اور ریڈی ان کے پاس لگا ہوگا تو جتنی آپ کو کپیسٹی ڈیٹا کی ضرورت ہے اسی حساب سے ہم ایکوپنڈ مارکٹ سے جو ہے وہ بائی کریں گے اگر آپ کو چالیس پچاس ہم بھی تک آپ نے ڈیٹا لے کے آنا ہے چھوٹی ڈوائسیز پاور بیم تک جو ہے یا سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اتنے ڈیٹا کو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یوج کونٹیٹی ہے ڈیٹا کی تو اسی طرح جو ڈوائسیز ہیں وہ کوسٹ بھی ان کی بڑھتی جائے گی اور ان کی ڈیٹا کپیسٹی بھی بڑھتی جائے گی وائرلیس کے ثرو ایک جو ڈوائس ہے ان کے اینڈ پہ لگ جائے گی وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر کرے گی ہمارے اینڈ پہ ٹاور لگے گا وہاں پہ ڈوائس لگے گی اس ڈیٹا کو رسیف کرے گی وہ نیچے ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا اس کے بعد ہم وہ ڈیٹا وہ وائر جو ہے اپنی ڈائریکٹ اوائلٹی میں لگا کے آگے ڈسٹیبیشن سٹارٹ کر دیں گے جو سیکنڈ چیز ہے میڈیم ہے ہمارے پاس ڈیٹا کو اپنے پاس لے کے آنے کے لیے سیکنڈ میڈیم فائبر کا ہے فائبر کے لیے ہم نے فائبر کمپنی نے اپنی نوڈ بتا دی کہ میں اس پوائنٹ سے آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم نے وہاں تک اپنی فائبر کو لے کیا اور وہاں پہ یا تو ہمیں سوچ لگانا پڑے گا یا ہمیں میڈیا کنورٹر لگانا پڑے گا اگر ہم میڈیا کنورٹر لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گیگا کا لگے اور اگر سوچ کے ساتھ ایس ایف پی آپ لگا رہے ہیں تو وہ ایس ایف پی اولیڈی ون جی میں ہی ہمیں مل رہی ہوتی ہے ابھی تو ٹین جی تک کے بھی مڈیول آ گئے ہیں تو جیسے ہی آپ کا ڈیٹا بھڑتا جائے گا ون جی سے اوپر جائے گا تو آپ ٹین جی کے مڈیول بھی یہاں پہ یوز کر سکیں گے وہاں پہ آپ نے میڈیا کنورٹر گیگا کا لگا لیا وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا اپنے انڈ پہ آپ کے پاس فائبر آ گی اور وہاں پہ آپ نے میڈیا کنورٹر یا سوچ لگا کے اس میں ایس ایف پی لگا کے وہاں سے ڈیٹا آپ نے ریسیو کیا اور وہ ڈائریکٹ آپ کی جو اویلٹی ہے اس کی وین پورٹ کے اندر آپ نے پٹ کر دیا اگر تو ایس ایف پی کی طرح ڈیٹا آ رہا ہے تو ایس ایف پی ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی اویلٹی کے اندر لگا کے آپ اس میں بھی ڈیٹا ڈائریکٹ ریسیو کر سکتے ہیں تو یہ تو جو میڈیم ہے دو میڈیم ہے دونوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا کیسے آئے گا اب جب ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے تو اسے ہم نے OLT کے اندر ڈائریکٹ پٹ کر دیا اور اس کے بعد اب ہمیں ہمارے پاس OLT OLT بھی دو قسم کی مارکٹ میں ہوتی ہے ایپون کی اور جیپون کی ایپون ایتھرنیٹ پیسیو اپٹیکل نیٹورک جیپون گیگا بیٹ پیسیو اپٹیکل نیٹورک پیسیو اپٹیکل نیٹورک اب کیا ہوتا ہے جو ہمارے انڈ سے فائبر نکلی اور یوزر کے گھر تک فائبر گئی اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں یوز ہو رہی ہوگی ان ساری چیزوں کو الیکٹرک پاور کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے وہ پیسیو پورا میڈیم کہلائے گا اب جو ہماری OLT ہوتی ہے یہ الیکٹرک پاور اسے چاہیے ہوتی ہے اور جو یوزرینڈ کے اوپر ONU یا ONT لگ رہی ہوتی ہے اسے بھی پاور چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایکٹیو ڈوائسیز ہوتی ہیں جس چیز کو الیکٹرک پاور کی ضرورت ہو وہ ہماری ایکٹیو ایکوپمنٹ ہو گیا اور جو دوسرا ایکوپمنٹ ہے جہاں پہ ہمیں نہیں ضرورت ہوتی الیکٹرک رنٹ کی وہ ہمارا پیسیو ایکوپمنٹ ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کی کلیر ہوگی کہ یہ سارا جو ہوتا ہے یہ پیسیو جو اپٹیکل نیٹورک ہوتا ہے اس کے بعد ہم اب جو ہے ڈسکس کریں گے کہ جب ہمارے پاس OLT کے اندر نیٹ آ گیا تو یہاں سے جب ہم نے اسے آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یوزرینڈ تک انٹرنیٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فائبر چاہیے ہوگی دو کور کی چھے کور کی یا آٹھ کور کی اس میں آپ ٹو کور کی جو فائبر ہے یہ آپ یوزرینڈ کے لیے یوز کریں گے اور آپ نے جو اپنے انڈ سے فائبر باہر نکالنی ہے وہ کوشش کریں سکس کور کی فور کور سکس کور یا ایٹ کور کی آپ فائبر جو ہے وہ اپنی انڈ سے باہر نکالیں اس کے بعد آپ پہلے سے یہ آپ کے پاس ایک روٹ میں پہلے سے بنا ہو کہ آپ نے فائبر کہاں کہاں پہ ڈروپ کرنی ہے کن کن ایریا میں آپ کا کتنا کتنا یوزر ہے کیونکہ جو ہمارا یہ ایفٹی ٹی ایچ ہوتا ہے اس میں سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ فائبر کا سگنل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ مائنس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی تک آپ کو بہت اچھا انٹرنیٹ جو ہے یہ چلا کے دے رہا ہوتا ہے اگر تو آپ کا سگنل سٹارٹ میں ہی بہت زیادہ بھڑ گیا ہے تو آپ زیادہ سپلیٹر لگا کے زیادہ دور تک فائبر کو نہیں لے کے جا سکیں گے اور آپ کو بہت زیادہ پروبلم آنا شروع ہو جائیں گی اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سپلیٹر اور فائبر فائبر مارکیٹ میں ابھی جو ہے بہت کم پرائس میں بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن فائبر کی کوالٹی جو ہے بہت بری ہوتی ہے اور اس میں بہت بہت میں بہت زیادہ پروبلمز آ رہے ہوتے ہیں اور سپلیٹر ویداؤٹ ہیڈ والے آپ یوز کریں اے پی سی کے اس میں آپ کو لوسیز بہت زیادہ کم ملیں گے جو ہیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں لوسیز بہت زیادہ ہوتے ہیں سٹارٹ میں آپ کوشش کریں جب پہلا آپ نے سپلیٹر لگانا ہے اگر تو آپ کی فائبر آپ کے انٹ سے نکلی اور ساتھ ہی ایک گلی ہے اور اس کے اندر آپ کے کوئی سولہ گھر ہے تو وہیں پہ آپ سولہ والا سپلیٹر لگا کے آپ ڈسٹریبیشن نہ کریں بلکہ وہاں پہ پہ پہلے ٹو کور کا وہاں پہ ایک سپلیٹر لگائیں ایک وہیں پہ سولہ آپ نے کیونکہ آپ کی ظاہری بات ہے اگر ای پون کی اولٹی ہے تو ایک پون کے اوپر سکسٹی فور یوزر آپ کے چلیں گے اگر جی پون کی ہے تو ایک سو اٹھائیس یوزر آپ کے چلیں گے تو اگر چھوٹا سپلیٹر ہم نے پہلے لگایا تاکہ اسی فائبر کو ہم نے ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے تو پہلا آپ نے جب سپلیٹر دو کا لگایا تو وہاں پہ آپ کے سولہ کا اس کے بعد آپ نے سولہ کا لگایا اور سولہ گھروں میں دو کور کی فائبر ڈسٹریبیوٹ کر کے آگے آپ نے او این یو یا او این ٹی لگا کے ان کا وہاں پہ نیٹ آپ نے چلا دینا ہے اس کے بعد جو سپلیٹر کا دوسری پوائنٹ ہوگا وہاں پہ آپ نے ایک اور فائبر وہاں پہ جوئنٹ کی اور آپ نے نیکس گھلی میں چلے گے یا نیکس بلوک میں چلے گے وہاں پہ بھی آپ اسی طرح چار کا لگا کے اگر چار آپ کے پاس وہاں پہ سٹریٹ ہے اور وہاں پہ سولہ سولہ یا بیس بیس گھر ہے تو آپ اسی طرح زیادہ والا سپلیٹر لگا کے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کر کے اپنے سیگنل کو بھی کنٹرول کر لیں گے اور میکسیمم یوزر کو بھی آپ نے ایک پونٹ کے اوپر چلا لیں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارا ڈسٹریبیوشن کا طریقہ اب اس میں جتنا بھی ہماری فائبر اور جو ہمارے سپلیٹر یوز ہوئے یہ سارے کے سارے پیسیو ایکوپمنٹ ہے اور اس کے بعد جو یوزر اینٹ کی اگر بات کرے تو یوزر اینٹ پہ او این یو یا او اینٹی لگ رہی ہوتی ہے وہ ہماری ایکٹیو ڈوائس ہوتی ہے مارکٹ میں بھی ہواوے کے یوز میں او این یو مل رہے ہوتے ہیں کوشش کریں اگر آپ کے پاس ای پون کی اگر او اینٹی لگی ہوئی ہے تو آپ ای پون کا او این یو لیں گے جی پون کی آپ کے پاس او اینٹی لگی ہوئی ہے تو آپ جی پون کا لیں گے تو ہم اپنے یوزر کو ریکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی او این یو لیں وہ ایکس پون کا لیں ابھی اگر آپ نے ای پون کی او اینٹی لگائی ہوئی ہے اور کل کو اگر آپ اسے اپگریڈ کر کے جی پون کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کے جو او این یو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ایکس پون کے وہی آپ کے چلنا شروع ہو جائیں گے وہی اس کے اوپر اون لائن ہو جائیں گے جی پون کے اوپر اور آپ کو کوئی بھی مزید جو چیزیں ہیں او این یو جو ہے وہ ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی almost prices same ہی ہوتی ہیں so ڈیٹھ سور وے کا فرق ہوتا ہے ای پون اور ایکس پون کی prices میں almost تو ویسے تو same ہی price میں تقریباً مل رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو مزید اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں آپ کو ایک سپلائسنگ مشین جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی اوٹی ڈی آر ایک میٹر ہوتا ہے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جب آپ فائبر کو بہت زیادہ ایریا میں سپلائس کر لیں گے تو پھر کہیں سے اگر فائبر بریک ہو جاتی ہے اوٹی ڈی آر میٹر سے اسے ٹریس آؤٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک پاور میٹر کی ضرورت ہوگی لیزر لائٹ کی ضرورت ہوگی اسے سپلائسنگ کرنے میں یہ چیزیں بہت زیادہ مدد کر رہی ہوتی ہیں لیزر لائٹ وغیرہ جو پاور میٹر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے سپلیٹر لگایا ہے وہاں پہ اس کی جو فائبر ہے کتنی پاور وہاں پہ آؤٹ دے رہی ہے اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہلپ آؤٹ ملے گی کہ یہاں پہ میرے پاس پلس میں یا مائنس پہ کتنا سگنل مل رہا ہے ابھی ٹرپل پلس کا جو مڈیول ہے مارکٹ میں وہ آپ لیتے ہیں سٹارٹ میں سیون ایٹ پلس کا جو ہے سگنل ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو اگر تو آپ کی اوائل ٹی بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی ڈی وی ایم جو ہے وہ لوسیس ہو شو کروا دے گا تو کوشش کریں اوائل ٹی کو بھی تھوڑا سا کول رکھیں تاکہ لوسیس سٹارٹ میں ہمیں کم سے کم ہو اور باہر جا کے لوسیس جو ہے ان کو ہم کنٹرول کر سکیں فائبر جو ہے وہ گول والی یوز کریں چپکی والی فائبر کو یوز نہ کریں ہم یہی ریکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں گول فائبر جو ہے اس کے لائف بھی زیادہ ہوتی ہے بری کو اوالی آپ یوز کر لیں یوزر اینڈ کے لیے اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے دیر پا ہوتی ہے اور اچھی کوالیٹی کی یوز کریں پرائیس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں پرائیس کے اوپر کمپرومائز کر کے ریسائیکل پی وی سی اور کافی چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو بعد میں پروبلم آ رہی ہوتی ہے پھر ان کو چینج کرنا سپرائیس کر کے ایک چیز لے ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لی ہیں کہ ایک نیٹورک جو ہوتا ہے ایفٹی ٹی ایچ کا جو نیٹورک ہم نے پورا ڈیزائن کرنا ہے کوشش کریں جب بھی آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے ایک روٹ میپ آپ سب سے پہلے تیار کر لیں اپنے پاس پیپر کے اوپر آپ کو بہت زیادہ سانی ہو جائے گی کہاں پہ کون سا سپلیٹر لگائیں گے اور اس سپلیٹر کے بعد کتنا جو ہے وہ ایڈیا ہم کور کریں گے اور کتنے لوسیز جو ہیں وہ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے ایک آئیڈیا ہے کم زیادہ اس میں ہو جاتا ہے کوالٹی کے اوپر دو والا جو سپلیٹر ہے اپروکسی میٹلی اگر آپ کے پاس بلس فور کا سگنل ہے تو وہ تقریباً چار پانچ ڈی بی ایم لوز کر دیتا ہے پاور آپ کی اسی طرح چار والا جو ہے وہ تقریباً سات ڈی بی تک پاور لوز کر دیتا ہے تو ویری ہو جاتا ہے اپ ڈاؤن ہوگا کوالٹی کے اوپر اور اس میں پھر کیسٹ والے بھی آ رہے ہوتے ہیں جو ون بائی فور کے ان میں لوزز ان سے زیادہ ہوتے ہیں ہیڈ والے سپلیٹر بھی ہوتے ہیں سٹیل میں ان کے لوزز بھی زیادہ ہوتے ہیں ویڈاؤٹ ہیڈ کے بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ہیڈ لگ جاتا ہے وہاں پر بھی ایک دو ڈی بی ایم کا لوز جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا کوشش کریں ویڈاؤٹ ہیڈ کے سپلیٹر ہوں ڈائریکٹ فائبر آپ اس کے ساتھ سپلائز کریں اور اس کے بعد اس کی آپ اپنی ڈسٹریبیوشن کریں تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے فائبر نیٹورک کے حوالے سے جو بیسک چیزیں ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے باقی اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں نیچس انشاءاللہ نیچس ویڈیو میں فردر ان کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ